اسلام علیکم اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی بہت ہی بہترین ویڈیو ہونے والی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت اپنے دروازے بند کر دو برطن ڈھاپ دو یا اٹھا دو ڈھاپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر لکڑی ہی رکھ دو مشکیزے کا مو بند کر دو اور چراغ بجھا دو رات کو بہتر نیند کے لیے یہ پانچ باتیں لازمی آسمائیں نمبر ایک میٹی لسی پینے سے بہت جلدی نیند آتی ہے نمبر دو سرسوں کا تیل کانوں کی لون اور نافر لگانے سے بھی بہت جلدی نیند آ جاتی ہے نمبر تین نیند اس وقت نہیں آتی جب دماغ میں کوئی ٹینشن اور فکر ہو رات کو سوتے وقت تمام چیزوں سے اپنے دماغ کو خالی کر کے اللہ پر توکل کر کے یہ سوچیں گے میں اٹھوں گا تو بعد میں سوچوں گا اس طرح اپنے آپ کو فکر سے خالی کرنے سے بھی اچھی نیند آتی ہے نمبر چار یہ تصور کیا جائے کہ مجھے نیند آ رہی ہے اس عمل سے بھی نیند جلدی آ جاتی ہے نمبر پانچ گل بھگونا کی چائے پینے سے اچھی نیند آ جاتی ہے ہارٹ اٹیک کے مریضوں کو چاہیے کہ رات کو کھانا جلدی کھا لیا کریں رات کو کھانا کھا کر فوراں سو جانے کی عادت کے نریجے میں رات گے بلڈ پریشر بڑھتا ہے جبکہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے سونے سے تقریباً تین سے چار گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے مٹاپے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ان گزاؤں کا استعمال لازمی کریں نمبر ایک گرما گرم پانی نمبر دو سوب یا پھر یخنی نمبر تین خوشک میواجات نمبر چار لیمو کا کہوہ نمبر پانچ تازہ پھل اور سبزیاں وہ افراد جنہیں لوگ لڈ پریشر کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بقائدگی سے خجور کھانا اس مسئلے کا بہترین حل ہے اگر گردے میں پتری ہو تو رات کے وقت ناریل کے تیل میں گور کا رس ڈال کر پیئیں یہ گردے کی پتری کا بہترین علاج ہے ہائی کولیسٹرول لیول کم کرنے کے لیے بریگ کٹے ہوئے پیاز مکھن ایک چتھائی کالی مرچ کو مکس کر کے کھانا مفید ثابت ہوتا ہے ایک کلے کو ایک کپ دہی میں ملا کر کھانے سے موں کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں رات کے وقت لیموں کے چھلکوں کے پاورڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کا پیلاپن اور مویل کچیل اتر جاتی ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں چند اس صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں برتا آپ نے پوچھا شاید تم لوگا لہدہ کھاتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ کھانا ایک جگہ جمع ہو کر اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو تمہارے کھانے میں برکت ہوگی تمام دن باہر گزارنے کے بعد رات کو آنکھوں کو تازہ اور ٹھنڈے پانی سے دھوئیں تاکہ ان کا غرد و غبار ختم ہو جائے ارکِ غلاب اس سلسلے میں آپ کی آنکھوں کی بہترین حفاظت کے لیے بہترین ہے خواتین و حضرات رات کے وقت یہ تین کام لازمی کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی نمبر ایک رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئیں نمبر دو رات کو سونے سے پہلے اللہ پاک سے معافی مان کر اور توبہ کر کے سوئیں نمبر تین رات کو سونے سے پہلے اپنی زندگی کا خود محاسبہ کریں کہ آیا آج آپ نے کیا کیا بدن میں طاقت لانے والے تین خوشک میوہ جات نمبر ایک اکھروڑ نمبر دو خجور نمبر تین انجیر اگر تھوڑے سے کام سے تھکن ہو جاتی ہے تو کشمش کو دودھ میں ڈال کر استعمال کریں اگر چالیس سال کا بڑا اٹھارہ سال کا نوجوہ نظر آنا چاہتا ہے تو انار اور ناشپاتی کا شربت بنا کر پیئے تین چیزیں راز زبان اور حیاء سنبال کر رکھنا کبھی نہیں پشتاؤگے ننے بچے بعض اوقات پینسلوں سے دیواروں پر نشانات لگا دیتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لئے ٹھنڈے پانی میں کپڑا ڈبو کر اس پر سہاگہ چھڑک کر نشانات زدہ حصو پر رگڑنے سے دیواریں صاف ہو جاتی ہیں مچھروں کو بگانے کا طریقہ تلسی کے پتوں کے رس کو اپنے جسم پر مل لینے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں انڈوں کو دیر تک تازہ رکھنا کچھ خواتین انڈوں کو نمک میں دبا دیتی ہیں اس طرح وہ تازی رہتی ہیں پہلے زمانے میں خواتین انڈوں کو ریٹ کے نیچے دبا دیتی تھی اور اس ریز پر روزانہ پانی کا چھڑکاؤ کرتی تھی اس طرح انڈے کافی مدت تک گزائیت سے برپور رہتے تھے رات کو ناف پر تل لگانے سے جسمانی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اگر زہریلا قلعہ کٹ لے اگر کوئی زہریلا قلعہ جسم کے کسی حصے پر کٹ لے تو اس کا فوری علاج یہ ہے کہ اس جگہ جہاں قلعہ نے کٹا ہو لیمو کا رس ٹپکا دیں فوری آرام آ جائے گا آنکھوں کی خارش کے لیے میٹھے انار کے دانوں کا پانی کسی تانبے کے برطن میں ڈال کر درمیانی آنچ پر پکائیں جب وہ اچھی طرح گاڑا ہو جائے تو اسے کسی صاف ڈیبیا میں ڈال دیں رات کو سوتے وقت ایک ایک سلائی دونوں آنکھوں میں ڈالیں خارش چشم اور پلکوں کے بال گرتے ہوں تو بہترین ہے ناکھوں میں اکھڑنے لگیں تو پانچ تولے شترنج ہنڈی کا جو شندہ تیار کر کے اس میں پانچ تولے سرکا اور دو تولے شہت ملا کر پکائیں گاڑا ہونے پر بوتل میں ڈالیں اکھڑے اور پھٹتے ہوئے ناکھوں پر لگانے سے مفید نتائج برامت ہوتے ہیں پیچس کے لیے چھوٹی چھوٹی سیاہ ہرڑ لیں ان پر گی لگا لیں پھر انہیں یوں بھونے کے نہ کچھی رہیں نہ جلنے پائیں پھر بریگ پیس لیں تھوڑے سے دہن یا مکھن میں چار ماشی یہ صفوف ڈال کر استعمال کریں پیچس کا کامیاب علاج ہے اگر جسم کا کوئی حصہ آگ سے جل جائے تو جلی ہوئی جگہ پر ٹوٹ پیسٹ لگائیں جلی ہوئی جگہ پر درد بند ہو جائے گا اور آبلے نہیں پڑیں گے پتھری کے لیے سوہاگہ بریان ایک تولہ لے کر اسے بریگ پیس لیں اب روگنے گاؤں پانچ تولہ میں ملا کر پکائیں جب سوہاگہ پھول جائے تو اسے نکال کر پیس لیں یہ صفوف بارہ تولہ شہد میں ملا کر رکھ لیں روزانہ تین ماشہ پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ پتھری ختم ہو جائے گی دودھ جسم میں چکناہٹ پیدا کر کے جل کی نمی کو برقرار رکھتا ہے انار کھانے سے جسم کی خون کی کمی ختم ہو جاتی ہے پھوڑے پھینسیوں کے لیے دیسی ملکی کے انڈے کی سفیدی میں ایک چمچ تیل کا تیل ملائیں اور پھوڑے یا پھینسی کی جگہ پر لیپ کر دیں فائدہ مند ہے ملیریا کے لیے ایک تولہ تلسی کی سبس بکتی نصف ماشہ کالی مرچ میں ملا کر پیس لیں اور تھوڑا سا شہد ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں سردی سے بخار ہونے وہ ملیریا کے لیے اکسیر ہے اس کا استعمال بلگمی بخاروں میں بھی لاجواب اثر کرتا ہے گوشتوں میں سے سب سے بہترین گوشت بکرے کا ہے سیف خانے سے جلد مضبوط ہوتی ہے اور مولی کا استعمال میتے کی گیس سے بچاتا ہے پالک ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور انجیر کا استعمال اندرونی کمزوریوں کو ختم کرتا ہے پان چیزیں ہماری عقل میں اضافہ کر دیتی ہیں نمبر ایک ٹھوکریں نمبر دو بدام نمبر تین اخروت نمبر چار دہیں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا نمبر پانچ دودھ کا استعمال پروٹین کے ساتھ کرنا بہترین شخص وہ ہے جو لوگ کی چوگلی کرتا ہے اور گیبت کرنے سے باز نہیں آتا اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کا اچھا سوچتا ہے برائی کی راہ پر چلنے والا ہمیشہ پچھتاتا ہے اور صحیح راستے پر چلنے والا ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے چھے چیزوں سے انسان دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نمبر ایک نماز پڑھنے سے نمبر دو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے نمبر تین سیدھے راستے پر چلنے سے نمبر چار بری محفل سے بچنے سے نمبر پانچ بڑوں کا عدب کرنے سے نمبر چھے عمل کرنے سے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ